اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور احسان عظیم ہے کہ میں ٹھک ٹھاک ہوں اور امید کرتا ہوں انشاء اللہ تعالیٰ آپ بھی ٹھک ٹھاک ہیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نئی صبح ادا کی ہے ابھی تقریباً چھ بج گئے میں ساڑھے پانچ بجے اٹھا ہوں نماز فجر ادا کی ہے تلاوت کی ہے اور تلاوت کرنے کے بعد میں ابھی تھوڑا باہر واق کرنے نکلا ہوں اکثر اوقات میں جاتا ہوں اور کبھی کبھی میرے سے تھوڑی سستی ہو جاتی ہے اور میں واق نہیں کر پاتا یہ میں آپ کو صبح کا منظر دکھا رہا ہوں دیکھیں کتنے اچھا منظر لگ رہا ہے اور تھنڈی تھنڈی اس وقت ہوا چل رہی ہے ابھی تو سورج بھی نہیں نکلا سورج تھوڑی درد تک تلو ہوگا دیکھیں ابھی لائٹیں بھی آنے یہ اور سامنے مجھے یہ پرندوں پر نظر پڑھئیے اور اللہ تعالیٰ نے رزق کا ویسے وعدہ کیا ہوا ہے ہر کسی کے ساتھ تو وہ ہر کسی کو چریند پرین انسان ہے وناد کو رزق دیتا ہے اور یہ میں دیکھیں میں آپ کو یہ پورا ویو دکھا رہا ہوں کتنا ماشاءاللہ موسم بہت سونا بنا ہوا ہے اور یہ صبح کا ٹائم میں لوگ ہیں اپنے اپنے کاموں کی طرف جا رہے ہیں اور کچھ لوگ واق بھی کر رہے ہیں اور میں بھی صبح صبح کی تازہ ہوا انجائے کر رہا ہوں اور بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں میری آئی سائٹ ویک ہے اس وقت میں نے چشمہ بھی اتارا ہوا ہے اور میں گرینری طرف دیکھ رہا ہوں ہر طرف گرینری گرینری ہے سامنے اب یہ مجھے کبوتروں پر نظر پڑی ہے ابھی میں نے ان کو دانہ دنکا بھی ڈالا ہے اور جو ہی میں ڈال کے ہٹا ہوں تو یہ سامنے جو ہے آسمان سے اتر آئے ہیں اور یہ ابھی دانہ کھانے میں مصروف ہیں اگر میں ان کے قریب جاؤں گا تو یہ اڑ جائیں گے اس لئے میں ان کے قریب نہیں جارا تو یہ ویڈیو میں تھوڑا دور کھڑے ہو کے بنا رہا ہوں فرینڈز واگ کرتے کرتے تقریباً ساڑھے چھے بجے کا ٹائم ہو گیا ہے اور مجھے اب کی گھر بھی جانا ہے اور بھی بہت سارے کام ہیں پودوں کو پانی بھی دینا ہے صفائی بھی کرنا ہے اس کے بعد نہ دو کر ڈیوٹی بھی جانا ہے تو میں اب واپس ہی اب گھر کی طرف جا رہا ہوں فرینڈز تقریباً سات بج گئے ہیں اور میں گھر پہنچ گیا ہوں اور پانی بھی ہمارا آ گیا ہے کیونکہ پانی کا روزانہ ٹائم ہوتا ہے سات بج تقریباً آ جاتا ہے تو میں ابھی صفائی کر کے ہٹا ہوں اور پائپ باہر لگایا ہے اور پودوں کو پانی لگا رہا ہوں پانی نہ لگائیں دھوپ بہت زیادہ پڑتی ہے تو یہ گاس بغیرہ اور یہ پودے سوک جاتے ہیں دو تین دن سے مسلسل نہیں لگایا تھا تو آج میں نہیں ہمت کر کے میں ان کا چلو پانی بھی لگا لیں کیونکہ اس وقت ٹائم تھوڑا ہوتا ہے آفیس بھی جانا ہوتا ہے اور میں یہ کام بھی کرنا ہوتا ہے تو آج میں نے سوچا کہ یہ کام میں ضرور کر لوں گا فرینڈز میں نے پانی لگا لیا ہے اپنے لان کو اور صفائی بھی کر لیا ہے تو سوچا اپنے فرینڈز کے ساتھ میں اپنے پھولوں کو شیئر کروں گا کون کون سے پھول آج جو ہے فریش نکلے ہیں یہ سب سے پہلے میں آپ کو یہ گلاب کا پھول دکھا رہا ہوں اور یہ بھی آج سبح سبح ہوئی کھلائی ہے بہت یہ خوبصوص لگ رہا ہے گلاب کا پھول اور آنکھوں کو تھنڈک محسوس ہو رہی ہے دیکھ دیکھ کے اس کو اور باقی پھول بھی میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں کہ باقی پھول کون کون سے آئے ہیں یہ دیکھیں یہ سدہ بہا رہے ہیں اور انڈین سدہ بہا رہے ہیں پتیاں اس کی سفید ہیں اور جو بیچ میں یہ سپارٹس ہے یہ سپارٹ بڑا مزے کا لگ رہے ہیں میں یہ قریب کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں اور دیکھیں کتنا خوبصوص لگ رہا ہے کیونکہ میں کام کرتا ہوں اور جب یہ پھول کھلتے ہیں تو میرے دل کو ایک خوشی سی محسوس ہوتی دیکھیں کہ پھول نکل آئے ہیں اب یہ دیکھیں یہ بھی ہے یہ بھی پرپل کلر کا ہے اور یہ بھی انڈین سدہ بہا رہے ہیں اور یہ بھی انہی کے ساتھ ہی ہے اور یہ بہت ہی اچھا اور پیارا لگ رہا ہے اور اس کو دیکھ کے بھی میرے دل بہت اچھا لگ رہا ہے یہ نائس کلر ہے یہ آپ کو اور بھی پھول دکھاتا ہوں یہ وائٹ کلر کے ہیں اور لائٹ پنک دیکھیں آپ یہ کیا مزیدار اور خوبصورت پھول ہے لائٹ پنک ابھی میں نے اور بھی پودے لگایا ہوئے ہیں یہ اگزورا یہ اگزورا کا پودا ہے اس کی میں نے کلمے لگائی تھی اور ماشاءاللہ پہلا پھول نکل آئے آج فرس ٹائم کلمے لگائی تھی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ چھے میں نے تقریباً لگے ہیں اور یہ آج پہلا پھول آیا ہے اور میں یہ آپ کو دکھا رہا ہوں اور بہت اچھا فیل کر رہا ہوں